اسلام علیکم فرینڈز آج میں میں ہوں ربیا اور میں آج آپ کو سکھا رہی ہوں ہینڈ ورک کام ورک اور ایمبرٹری سکھا رہی ہوں لہنگے کے ڈوبٹے کی تو چلیے کرتے ہیں سٹارٹ اور کیا کیا چیزیں چاہیے مجھے مٹیریل میں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہوں یہ ہے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ہے دبکہ اور اب میں اس کا اس کی کٹی کر لوں گی مٹیریل کی میرے پاس نے تین بھی لیا ہے اس کے اور ایک تینوں کو سائڈوں سے پگاڑنا ہے دونوں سائڈ سے تینوں کو بڑابر سے پکڑنا ہے صحیح اور پھر اس کو سٹریچ کر دینا ہے کھیچ دینا ہے تھوڑا سا کھیچ دینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کھیچ دیا پھر دونوں طرف سے دونوں کو پھر بڑابر کیا پھر ایسے کر لیں گے صحیح اور اب اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ میرے پاس ہے گدھی جس پر کام کر رہتا ہے اور یہاں سے کینچی لیں گے اور یہاں سے دونوں سیٹ سے کٹ لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایک فنگر ایسے رکھی یہ دو فنگر سے ایسے پکڑا ایک فنگر آپ نے ایسے رکھنی ہے اور دوسرے ہاں سے کینچی پکڑ لینی ہے سیزر اور یہ والی انگلی کو اس کے اوپر رکھنے ہیں اور ایسے کٹنے ہیں یہ دیکھیں جس سائز کا آپ کو چاہیے ڈیزائن میں کٹنگ میں ہم کٹیں گے مجھے چھوٹا چاہیے تو میں چھوٹا چھوٹا کٹوں گی دیکھ سکتے ہیں میرا سارا مٹریل یہ مال کٹ کیا ہے میری گدھی کے اوپر موتنی ہے تھوڑے سے باجرا یہ ہے کٹوری تارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کٹوری تارہ اور یہ ہے تھوڑا سا بڑا والا پلین تارہ اور کچھ نگ ہیں میرے پاس سوئی سے لگانے والے یہ سب چیزیں ہیں میرے پاس اور چلیے کرتے ہیں سوئی لے لیتے ہیں یہ اس کے لئے پتلی سوئی چاہیے ہوتی ہے اور دھاگا ڈالاو ہے تو یہاں کیوی ہے آری یہاں پہلے ڈیزائن ٹریس کیا جاتا ہے اور ڈیزائن ٹریس کرنے کے بعد اس پہ کیا ہے تلے کی آری یہ ڈوبٹا ہے تو اس کی بیل بنائی بھی ہے بورڈر بنائی ہوئے تو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں رکھ لیں گے سامنے گدھی اپنی مٹریل والی اور یہ آپ پھول دیکھ سکتے ہیں یہ سپول کے اوپر ہم کام کریں گے یہ جو ہم نے چیزیں کاٹی تھی دپکہ کاٹا تھا دپکے کی فیلنگ کریں گے پھول میں پھول میں فلاور بنائیں گے اس کا اور پھر اس طرح ہی پھر لیں گے نیچے پہلے بیل دیں گے پھر اس کے اوپر پھول کی پتیوں کی فیلنگ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکڑا سائیڈ سے بلکل نکالا یہ دیکھتے ہیں لینگ ہم اس کا تھیار کر چکے ہیں اب دوبٹہ ہے میں لینگ کی ڈیزائن بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ وہ کیسا لگ رہے میں آپ کو پورا سوٹ بھی دکھاؤں گی اس کا بہت مینطور کام ہے یہ ایک ایک چیز کو اٹھانا پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات سوئی کے مدد سے تو نظر بھی بہت لگتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دو پیٹلز آپ کے سامنے بن لیں اس لیے طرح ہم پورا پھول کی فیلنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پھول تیار ہو گیا میں آپ کو زوم کر کے قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ زبردست لگ رہے ہیں اسی طرح ہم نے پوری فیلنگ کرنی ہے آپ کو میں تھوڑی سی فیلنگ ساتھ کر کے دکھاتی ہوں اب یہ سائیڈوں پہ جو پتی ہے پتیاں بنیویں اس پہ بھی کرتے ہیں کام سٹارٹ اس پہ بھی ہم لگائیں گے دبکے کی اس کے اوپر ہم لگائیں گے نقشی اب ہم نے پھول دبکے کا بنایا تو ہم جو پتیاں ہیں جو اس کی بنیویں ہے تو ہم نقشی کی لگائیں گے اسے نقشی کہتے ہیں اور اسے بھی اسی طرح کاٹیں گے جس طرح دبکے کو کاٹا تھا تو چلیے کاٹتے ہیں اس کو کٹنگ کرتے ہیں دونوں سائیڈ سے پکڑا اور پھر سیم ویسے ہی سٹپ کریں گے دونوں سائیڈ سے کٹیں گے اور دوسری سائیڈ پہ اس کی پیٹلز کی کٹنگ کر لیں گے اور اس طرح نقشی بھی کٹ لیں گے ہمیں چھوٹا چھوٹا ہی چاہیے کیونکہ ہمارے کام کے جو پتیاں وغیرہ اور پھول ہیں وہ چھوٹے ہیں تو اسی سٹائل میں اسی شیپ میں ہم کٹیں گے تو اس کو کٹ لیتے ہیں پتیاں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نقشی کا سیم ہم نے یہاں لگا دی تھی یہ ہم نے نقشی لے لی اب اس کے اندر فیلنگ کریں گے ہم ایک سائیڈ سے نکالیں گے اور دوسری سائیڈ پہ ڈالیں گے بہت آسان ہے یہ کام کرنا بہت آسان ہے ہرام